تو بیہار میں ایک اور زہریلی شراب کانڈ معاملہ سامنے آیا ہے تیس لوگوں کی موت اس میں ہو گئی ہے اور تین زلے اس کی جد میں آئے ہیں بیہار میں جب سے شراب بندی لگ ہوئی ہے تب سے زہریلی شراب پینے سے ہونے والی موتوں کی کھٹناوں میں بڑھت ہوئی ہے ایک انمان کی مطابق دوہزار سولہ سے لے کر اب تک چھوٹی بڑی کھٹناوں کو ملا لیں تو مرنے والوں کی تعداد ساڑھے تین سو سے زیادہ ہو جائے گی حالانکہ پرشاسن صرف ڈیر سو موتوں کی بات پانتا ہے موجودہ گھٹنا سے پہلے سب سے بڑا حادثہ لگ بگ دو سال پہلے ہوا تھا جس میں سارن میں تیہتروں کی موت ہوئی تھی اور دو خاص مہمان ہمارے ساتھ اس مدعے پر چرچہ کرنے کے لئے جڑ گئے ہیں پروفیسر نور کشون ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی پروکتہ ہیں آر جی ڈی کے اور ڈاکٹر نیہورا پرساد یادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی پروکتہ ہیں جی ڈیوں کے دو دو ہی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں نیہورا پرساد جی کا یہاں پر روح کرنا چاہوں ہوں نیہورا جی ایک لمبی سیریز ہے ایک کے بعد ایک زہریلی شراب کانڈ کے معاملے سامنے آئے ہیں لوگوں کی جانیں اس میں گئی ہیں چوک کہاں ہو رہی ہے کیا سرکار شراب مافیا پر نینترن نہیں رکھ پا رہی ہے ہم لوگ مانتے ہیں کہ بہت دکھت گھٹنا ہے اور جس پرکار بیہار میں شراب بندی ہے پرن روپے نہ کہیں نے کہیں ساجس کے تحت ان چیزوں کو کرائے جا رہے ہیں اب اس کے جانت ہو رہی ہیں کاریبے بارہ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں اور لوگ نامجد عویقت بھی ہیں ایس سائی ٹی گھٹھت کر دیئے گئے ہیں اور مانیے مکھ منتری نیتیش کمار نے سائنگ اتباد آیوک کو بلا کر نردیش دیا ہے کہ سپورٹ پر جائیے اور اس کی جانج کریے اے ڈی جی کو انہوں نے نردیش دیا ہے ڈی جی پی کو انہوں نے نردیش دیا ہے شکتی سے نپٹنے کا نردیش دیا ہے جب جب یہ جہریلی شراب کا ماملہ ہوا ہے جب جب جہریلی شراب کا ماملہ ہوا ہے تب تب ایسے نردیش جاری ہوئے ہیں آپ نے ساجش کی بات اگر اب یہ کہی ہے اگر ساجش کر رہا ہے تو بھائی ان ساجش کرتاؤں کو پکڑ لو یہ بھی آروپ لگتا ہے کہ شراب بندی کے بعد سے گھر میں ہوم ڈیلیوری تک شراب کی ہونے لگ گئی ہے جو چاہو وہ مل جاتا ہے مو مانگی قیمت دینی پڑتی ہے یہ بھی تو گورک زندہ چل رہا ہے لیکن آپ اس کے فائدے بھی تو جرہا کلن کریے نا ٹھیک ہے کہیں کہیں گھر میں شراب مل جا رہے ہیں تو دینے والا پینے والا پکڑا رہے ہیں کانونی کاروائیز پر ہو رہی ہے پرساسن کہیں سوست نہیں ہے بلکہ بلکل سروست ہے کہ ایسے لوگوں کو کیسے پکڑا جائے لیکن سراب بندی میں سارے پارٹیوں نے اپنی سمتی جتائی تھی اور جس پرکار لاب بیہار کو ملا ہے وہ بہت لاب ملا ہے چاہے گریہ اپراد کے معاملے میں ہو چاہے اپرادی گھٹناوں کے معاملے میں ہو چاہے سنک دھر گھٹناوں کے معاملے میں ہو چلی میں آتا ہوں آپ کے پاس نہیں ہو میں پروفیسسر نوبل کشور جی کا یہاں پر روک کرنا چاہوں نوبل کشور جی جو جی ڈیو کے پروکتہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کا پورا نیانترن ہے شراب بندی پونھ روپین لاغو ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد یہ زہریلی شراب کان معاملے سامنے آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سرکار سے غلطی ہو رہی ہے کہاں چوک ہو رہی ہے کیا نیتی میں کمی ہے کیا منشا میں کمی ہے کیا کہنا ہے آپ کا دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں جو سب سے مہتپونھ بات ہے کہ دونوں انجن جو ہے وہ بھارتی یا جنتہ پارتی ہو دونوں دل کی سنلپتہ اس میں ہے اور نہیں تو ایسے سراب یہ پوری طرف فیل نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ انڈیکوڈ ہے نیوز پیپر کا خبر ہے اور وہ ستیابیت خبر ہے کہ جو بھاجپا کوٹے سے منتری ہیں ان کے بھائی اسکول چلاتے ہیں وہاں پر چار چار فرک پکڑے جاتے ہیں تو یہ آج کی گھٹنا نہیں ہے جب سے سراب بندی لاغو ہوا ہے تب سے اس کو لاغو کرنے کے لئے کوئی کام ہی نہیں کیا گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ گریب جو ہسمن تھے پتی تھے ان کے اتیاچار سے محلاؤں کو بچایا گیا اور پتا چلا کہ جو دوسرا جنریسن ہے یہ بھی دیکھا گیا کہ بچے اسکول بیگ میں سراب دیکھ کر اور اس کا یہ کر رہے ہیں اور تمام طرح کا پولیس محکمہ جو ہے وہ تو سراب بندی کو روک نہیں پا رہے ہیں تو یہ کیسے کر سکتے ہیں میں آتا ہوں نوال کشور جی آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑا آروپ یہاں پر لگایا ہے کہ سرکار کے اندر جو دل شامل ہیں ان کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں پولیس پر بھی آپ آروپ لگا رہے ہیں میں فٹا فٹ نہیں ہو رہا جیسے یہاں پر ایک چھوٹی سی پرتکرہ لینا چاہوں ہاں سر اس آروپ پر آپ کا کیا کہنا ہے مجھ کو یہ بتائیے جو یہ صفائی دے رہے ہیں چونسٹھ کرو روپیہ سراب کمپنیوں سے الیکٹر بانڈ کس نے لیا کس نے لیا جب بیہار میں شراب بندی ہے پر روپے نہ تو سراب کمپنیوں سے چونسٹھ کرو روپیہ ارے سر کہاں بانڈ پر چلے گئے وہ آروپ لگا رہے ہیں کہ شراب کی بکری میں شراب کی بکری میں ستہ دھاری دلوں کے لوگ شامل ہیں اس پر جواب دے دیجئے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے چونسٹھ کرو روپیہ سراب کمپنیوں سے لیا ان کی نیت بیہار میں شراب پر شراب بندی کو فیل کرنے کی ہے اور جہاں جہاں گھٹنائے ہوتی ہے چاہے چھپرا میں پچھلے بار نوال کشور جی کچھ کہنا چاہے مجھے ایک اور مہمان کے پاس جانا ہے موکھ منتری جدیو کا ہوم منسٹر جدیو کا ایجی پی جدیو کا اور اگر کوئی کھڑ بھی رہا ہے یہ کام کو روکنے میں اگر سفل ہے تو پوری طرح سے دونوں انجن چلے لائیے منیش بریار جی ہمارے ساتھ موجود ہیں منیش جی بیہار میں یہ کیا ہو رہا ہے شراب بندی کے فائدے بہت گناہ جاتے ہیں لیکن شراب بندی تب فیل نجر آتی ہے جب زہریلی شراب کانٹ کے معاملے سامنے آتے ہیں نمشکار آپ کو اور آپ کی جتنے ویورز ہیں ان کو بھی دیکھیں زہریلی شراب کی جو سٹی ہے بھی بہت ہی انپورچنیٹی ہے لیکن مجھے یہ بتائیں دونوں گیس سے کیا یوپی میں زہریلی شراب کا کیس نہیں ہوتا ہے جہاں پر شراب بندی نہیں ہے اور اگر دیکھیں بیہار کا ہسٹری اگر پیچھے چلے جائیں تو بیہار میں سمیہ سمیہ پر جہریلی شراب کی جو یہ پروبلم ہے اور لوگ پیتے اور مر گئے بہت انفورچنیٹ ہے لیکن یہ ہوتا ہے تو یہ بہت ہی آپ بولے کمزور مطلب ایک طرح سے آرگیمنٹ ہے کہ شراب بندی جو ہے وہ ہٹایا جائے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا نیکسس ہے اور بیہار جیسے راجی میں جہاں پر اتنی غریبی ہے محلاؤں کے لیے یہ بہت بڑا بردان ثابت ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس کا ایک 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 نومک اینگل ہے جو کہ پرشاند کشور بھی بول رہے ہیں لیکن مجھے کیا لگتا ہے کہ وہ انہوں نے اس بات کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے کیونکہ اگر 20,000 کروڑ روپے آتا ہے ٹیکس سے تو اگر آپ کیلپولیٹ کریں تو قریب قریب اسی ٹیکس جو ہے وہ باقی چیزیں جو بکتی ہیں اس سے قریب قریب 15,000 کروڑ روپے آ بھی جاتا ہے تو ایکچولی لاؤس آف ایک شکر جو ہے وہ 20,000 کروڑ کا نہیں ہے جیسا وہ بتایا جا رہا ہے اور یہ بڑا خاص سپل ہے کہ کسی بھی راجعک پارٹی کے پاس کوئی ایک اچھا آپ کے پاس ویجن نہیں ہے بہت بہت شکریہ منیش معافی چاہوں گا آپ کو بیچ میں روکنا پڑ رہا ہے کیونکہ سمجھ کی کمی ہے نہورا جی آپ کا بھی شکریہ نوال کشور جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ